یہ کر تو تھوڑا انویسٹیگیٹ کرا آپ کی ٹانگوں کے بال نہیں جلائے گی آپ کو احساس ہوگا کہ جو پچھلے شاک ایبزوربر ہیں وہ اتنے گھٹیا ہے نا آپ کو ایسا لگتا ہے انہوں نے کباڑی والے سے سورس کرے ہیں وہ ہیلو سواگت خوش آمدید ویلکم ٹو ریال آٹو ریویوز میرا نام ہے شراز اور جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں کیوے بینڈا V302C اور دیکھیں اگر آپ یہ پہلی بار آئے ہیں میرے چینل پہ تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ میں باقیوں کی طرح بروشر پڑھ کے نہیں سناتا ہوں آپ کو ریال ریویو دیتا ہوں اور وائل ایٹ اٹ آپ کو کچھ چیزیں ایسے بھی بتا دیتا ہوں جو آپ کو کوئی آٹو کار پاور ڈریفٹ وغیرہ نہیں بتا پاتے تو اچھا ریویو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چیز یہاں پر بولنا اور ضروری ہے کی ہٹس آف ٹو کیوے کی بھائی انہوں نے ایک پروپر وی ٹوین بیل ڈریفن لیکوڈ کول کروزر یہ لے کر آئے ہیں اس سیگمنٹ کے اندر مطلب دس لاکھ سے نیچے تو آپ کو یہ جو ٹوٹل پاکیج ہے یہ کہیں ملتا ہی نہیں ہے اور سو یس اب ایک تھمز اپ ٹو کیوے اب کر لیتے ہیں بات باقی چیزوں کی ان فاکٹ اب یہ لینے والی ہے یا نہیں ہے یہ آپ کو افکوس ریویو کے دوران ریویو کے انڈ میں پتا لگ جائے گا تو دیکھیں سب سے پہلے لوگ پوچھتے ہیں کی بلڈ کالٹی کیسی ہے اب دیکھیں بالکل امانداری والی بات یہ ہے کہ جب آپ فوٹوز دیکھتے ہیں اور ایک جو پرسیپشن ہوتا ہے کہ چائنیز ہے تو کوڑا ہی ہوگی بلڈ کالٹی تھانکفلی ایسا نہیں ہے جو دیکھیں میجر کامپوننٹس ہیں میجر سائیکل پارٹس پینلز وغیرہ نا ان کی کالٹی بری نہیں ہے ان فاکٹ اچھی ہے جیسے اب اب چھوٹی چھوٹی چیزیں اور بھی انہوں نے اچھی دے رکھی ہیں اب یو ایس ڈی فوک سا آپ کو بتائیں گے بھائی یو ایس ڈی فوک ملتا ہے اب انہوں نے اس کا یہ کور بھی لگا رکھا ہے تاکہ جو فوک روڈ ہے وہ آپ کا کنکڑ پتھر جو ہے اس سے بچے ٹھیک ہے تو افکوس اس پہ سکراچز نہیں ہوتے ہیں نہیں لگتے نہیں لگیں گے چپ چپ نہیں ہوگی اور پھر دھول مٹی بھی کم جائے گی پھر آپ کی جو فوک سیلز ہیں وہ لمبا چلیں گی اور ایک چیز جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا دونوں ہی آپ کے اس کے جو فوٹ کنٹرول ہیں بریک لیور اور آپ کا جو گیر لیور ہے اس کا جو ٹو سیکشن ہے یہ ایڈجسٹبل ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابھی ادھر ہے جب میں لایا تھا تو یہ ادھر تھا ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر یہ آلن بولٹ ہے اس کو آپ لوز کریں گے اور اس کو اپنے ساپ سے ایڈجسٹ کر لیں گے تو جس کیا بڑا پیر ہے وہ اس کو نوملی جو فیکٹی سے آتی ہے تو ایسے آتی ہے میں نے اس کو ایڈجسٹ کر کے یہ مور کنوینینٹ ہویا ہے میرے لیے آگے کا بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو لیفٹ سائیڈ والا اس میں ایک چیز اور کریے میں نے تو یہ بھی جو تھا یہ یہاں تھا اور دوسری چیز اس کی یہاں سے ایڈجسمنٹ جو ہے نا وہ غلط ہوئی تھی بیسکلی یہ ابھی آپ اٹھاوا دیکھ رہے ہیں جیسے کی ہونا چاہیے یہ ایسا نہیں تھا یہ کافی نیچے تھا تو پیر بہت نیچے جا کے اوپر اٹھانا پڑا تھا اگر آپ یہ بائک لیتے ہیں آپ کے پاس ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا یہ جو ہے نا دیکھیں اب یہ بلکل سینٹر میں ہے پہلے یہ بلکل ایسے پیچھے کو تھا تو بلکل سینٹر میں ہونا چاہیے اور تو آپ کو یہ آسان رہے گا آرام سے آپ اس کے نیچے پیر ڈال کے آپ کر سکتے ہیں اور یہ بھی افکوس یہ میں نے اپنے پاس کا رکھا ہے بڑا پیر ہے آپ کا تو یہ یہاں پر آ جائے گا تو اور ایک اور مجھے چیز اچھی لگی زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں مینفیکچررز فینڈر دیا اور اس کے اوپر ایک انڈا سا رکھ دیا ٹھیک ہے انہوں نے دیکھی ایک پر اسے کتنا کی تھوٹ فل ڈیزائن کی پر ریسے سے اس کے اندر یہ بٹھائی ہے تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے گاڑی بہت خوبصورت ہے یار مطلب مینی سکاؤٹ بابر لگتی ہے ٹھیک ہے تو انفیکٹ قولیٹی کا ریپ کرتے ہیں دیکھئے قولیٹی جیسا میں آپ کو بتایا میجرلی اچھی ہے فیٹ بار باقی ریوز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا میں نے اس کا ذکر کیا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے جب مینفیکچرز فیٹ بار دیتے ہیں کنجوسی نہیں کرتے ہیں اور اس کے 300N سے زیادہ بہتر سجھ گیر بھی ہے اور اب بات کر لیتے ہیں کیا کیا گھٹیا ہے بھائی ابھی یہ 3000 کلومیٹر چلی ہے ٹھیک ہے جب میل آیا تھا تو کتنی تھی 26 26 ہاں somewhere around that اب یہ 3000 کلومیٹر کے اندر اندر یہ دیکھ رہے ہیں اب ٹھیک ہے یہ چپ ہو رہا ہے اور ہاں ایک اور چیز یہ بہار کو آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور سب سے بڑی خامی اتنا گھٹیا پتلا کلچ ویر دے رکھا ہے انہوں نے اور تو یہ شوٹ کر رہے تھے ہم ٹوڑیا کلچ ویر ٹوڑیا افکارس بنیل ان کو کیوے بنیلی کو میں نے فون کیا تو انہوں نے اپنا تیکنیشن بھیج کے اس کو کروا دیا پر یار 3800 کلومیٹر میں مطلب 3800 3000 کے نیچے نیچے کلچ ویر ٹوٹنے کا کیا مطلب ہے گھٹیا قولیٹی کا کلچ ویر آپ یوز کر رہے ہیں پلیز اس کو آپ ڈھنگ کی کولیٹی کا یوز کریں کوئی تک ہی نہیں بنتا ہے یار بلٹ کے ساڑھے تین سو سیسی والے کے نا کلچ ویر اس سے زیادہ موٹے ہیں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں دو کلچ کی بات ہی کر رہا ہوں تو دیکھئے اس میں سلپر کلچ ہے پر نوملی کیا ہوتا ہے نا لوگ بولتے ہیں سلپر کلچ اس کو وہ کر دیتا ہے تو اس کا کوئی ایسا ایسسٹ ایکشن نہیں ہوتا ہے سلپر کلچ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سپیڈ میں جب اگریسیو ڈاؤن شیفٹ کرتے ہیں تو آپ کا ریئر وی لاک نہیں ہونے دیتا ہے وہ اور آپ گڑتے نہیں ہیں اس کا کلچ پل ہلکا کرنے سے کوئی ڈائریکٹ ایسا تعلق نہیں ہے کلچ زیادہ تر گاڑیوں میں جن میں سلپر کلچ ہوتا ہے کلچ پل ہلکا کیوں ہو جاتا ہے کیوں کی جو آپ کا سلپر کلچ جب مینفیکچر ڈیزائن کرتا ہے it allows them to use lighter springs تو وہ lighter springs کی وجہ سے کلچ پل جو ہے وہ ہو جاتا ہے آپ کا soft اس کا وہ والا سین نہیں ہے اس کا کلچ پل جو ہے کافی لوگوں کو hard لگے گا خاص اور سے آپ کا ٹرافک کے اندر کیوں کی springs جنہوں نے hard use کرے ہیں تو although اس میں سلپر کلچ ہے which works beautifully میں آپ کو کوشش کروں گا دکھاؤں ریل ٹائم میں in action پر اس کا جو کلچ پل ہے وہ کافی لوگوں کو hard لگے گا اور 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 i think that sums it all اور اب چلا کے بات کرتے ہیں چلانے سے بہلے آپ کو ایک چیز اور بتا دوں آپ دھیان دیجئے گا جب میں start کروں گا start ہونے کے بعد ایک آواز آئے گی تھوڑا سا i hope gopro کا مائک پہل مٹ کے اندر جو مائک ہے basically وہ اس کو catch کر لے پاس لے آتا ہوں سنیے گا یہ دیکھ سنا اپنے start ہونے کے بعد کر ایک بار اور سنیے یہ کر تو تھوڑا investigate کرا یہ بنیلی کے میں نے technician سے پوچھا انہوں نے کہا سر یہ ونوے کی آواز ہے پر میرا دل نہیں مانا کیونکہ یہ ونوے کی آواز نہیں لگ رہی تھی مجھے تو اس کا جو سٹارٹر ہے یہ اس کو کھولا تو پتہ یہ لگا کی ونوے کی آواز نہیں ہے سٹارٹر کی آواز نہیں ہے سٹارٹر موٹر کی جو شافٹ ہے اس میں جو گراری لگتی ہے مطبع وہ جس گراری میں جا کے fit ہوتی ہے وہ ہلکی سی lose ہے تو وہ basically اب اس کا علاج کیا ہے unfortunately engineering issue اس سے کوئی دکت نہیں آئے گی باہدہ ہوئے آواز ہی آئے گی وہ basically تھوڑی سی ان کو ہلکی سی چھوٹی بنانی چاہیے تھی مطبع زیادہ ٹائٹ رکھنی چاہیے تھی وہ ٹائٹ کیسے ہوگی جب تھوڑا اس کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ اور چھوٹا ہوگا تو وہ بالکل ٹائٹ رہے گی تو یہ ہے تو اس لیے آواز آئے گی پر دکت والی بات نہیں ہے دکت نہیں آئے گی اس سے اب چلا کے بات کرتے ہیں دیکھیں میں اس کو بہت مختصر رکھوں گا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کی performance کی یار 300 cc کے ساب سے performance کافی اچھی ہے speedometer پہ 160 بھاگ رہی ہے gps پہ 140 cross کر رہی ہے indian roads کے ساب سے اتنی performance this is all the performance that you need اگر آپ indian roads کی بات کریں ہماری conditions کی بات کریں اب آپ کیونکہ وی ٹوئن ہے تو اس سے یہ نہ سوچیے گا کہ بھائی کسی بھی گیر میں میں جیسے چھٹے گیر میں چل رہے ہیں آپ اور ابھی چھٹے گیر میں لگا کے دکھا دیتا ہوں آپ کو آپ دیکھیں پہلا گیر اس کا 60 تک جاتا ہے speedometer پہ اور آپ دیکھیں چھٹے گیر میں آرام سے speedometer پہ آپ 55 پہ جل رہے ہیں gps speed اور کم ہوگی پر اگر آپ چاہیں کہ ایک بھائیہ یہ 800 1200 cc کا وی ٹوئن نہیں ہے کہ آپ نے ایک دم سے throttle دے دی تو بہت ایک دم سے آگے بڑھ گئی آپ کو overtake کرنے کے لیے ڈاؤن شفٹ کرنا پڑے گا اب پر وہ کوئی دکھت والی بات نہیں ہے نا یار جس کو ڈاؤن شفٹنگ سے پرابلم ہے بھائی تو سکوٹی لے لے تو عواز اچھی ہے تھوڑی سی اور اگر یہ بیسی کر دیتے تو مزہ آیا تھا پر ابھی بھی عواز بری نہیں ہے اچھی ہے خاص طرح سے بلکل جب slow speed میں اب پتہ نہیں وہ catch کرے گا نہیں کرے گا دکھاتا ہوں آپ کو اب جیسے مان لیجئے یہاں پر آئے اچھی لگتی ہے یہ آواز کروزرز کی وی ٹوینز کی خاص طور سے جو ہوتی ہے اس کی جو ان کا جو وی ٹو فٹی والا موڈل ہے وہ دیکھنے میں اس سے کم خوبصورت ہے پر اس کی آواز زیادہ اچھی ہے خیر اس کی تب بات کریں گے جب اس کو چلائیں گے تو دیکھیں پرفارمنس میں کوئی کمی نہیں ہے زیرو ٹو ہنڈرڈ وغیرہ یہ سب کچھ بہت اچھا ہے اور الک سے ویڈیو میں نے اس کے ڈال رکھیں دیکھ لیجئے گا اب بات کر لیتا ہے ہینڈلنگ کی کہ بھائی دیکھئے ہینڈلنگ سے پہلے منووربیلیٹی پہلی بات تو یہ کہ بھائی بائیک یہ کافی ہلکی ہے اور فیل بھی بہت ہلکی ہوتی ہے تو اس کو ٹرافک میں چلانا بڑا آسان ہے ٹرننگ ریڈیوز زیادہ سی بات ہے کروزر ہے اور سٹیرنگ لوگ جو ہے وہ کروزر کا اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے اس کا بھی نہیں ہے پر اس کی وجہ سے آپ کو دکت نہیں آتی ہے کیوں کیونکہ ایک تو بائیک ہلکی ہے پھر اس کا ماس سنٹرلائزیشن انہوں نے بہت اچھا کر رکھا ہے کیوے کی ابھی تک میں نے یہ دوسری بائیک چلا رہا ہوں 300N کا ماس سنٹرلائزیشن اور سینٹر آف گرائیوٹی کا تو بھائی میں دیوانہ ہی ہو گیا ویری گوڈ جوب اور نہیں یار یہاں چلتے ہیں تو ہیٹ بھاڑ میں چلانا آسان ہے کوئی دکت والی بات نہیں ہے اور آپ سوچیں گے وی ٹو انہیں تو ہیٹ بہت کرتی ہوگی میں جب اس کا سپیڈ رن کر رہا تھا تو ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ پہ کافی دیر تک رکھنے کے بعد اس کا کوئلن ٹمپریچر لائٹ آ گئی پر مزے کی بات یہ ہے کہ وہ میرے پیروں میں فیل نہیں ہو رہی تھی تو اس کا یہ مطلب ہے کتنی بھی ہیٹ اوور ہیٹ ہو جائے آپ کی ٹانگوں کے بال نہیں جلائے گی آپ کی ٹانگوں پر بال نہیں ہے تو آپ کی سکن نہیں جلائے گی جو بھی ہے آپ کی آپ کو پتا ہے اپنی ٹانگوں کے بارے میں بیسکلی ہیٹ اس نوٹ این ایشو پیریڈ اب بات کر لیتے ہیں کس کی ہینڈلنگ کی یار دیکھو ہینڈلنگ اس کی شروع میں آپ کو لیکے گا مزیدار ہے پر جب آپ تھوڑا سا پش کریں گے جو کہ آپ کروزر کو نہیں کرتے ہیں پر میرا کام ہے تھوڑا سا زیادہ پش کرنا ہوتا ہے آپ کو احساس ہوگا کہ جو پچھلے شاک ایبزوربر ہیں وہ اتنے گھٹیا ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے انہوں نے کباڑی والے سے سورس کریں بھائی اس کا ریباؤنڈ اتنا گھٹیا ہے اتنا گھٹیا ہے کہ بلکل پلین سڑک بھی ہوگی آپ اس پر تھوڑا انتھوزیاسٹک کارنرنگ کریں گے ٹھیک ہے ایسے پیچھے سے جمپ مارتی ہے اگلا بہت اچھا ہے اگلا بہت سورٹڈ ہے اس کا تو کیوے سے میری درخواست ہے کہ بھائیہ اچھے خاصے پیسے آپ لے رہے ہیں اس کے پشلے شاک ایبزوربر تھوڑے سے کالیٹی والے لگا لو اس کے اندر بلکل امانداری والی بات دس سال سے زیادہ ہو گئے ہیں میرے کو ریویو کرتے ہوئے پچیس چھبیس سال سے زیادہ ہو گئے ہیں بائک چلاتے ہوئے ایک نئی موٹر سائیکل میں اس سے گھٹیا ریئر شاک ایبزوربر ابھی تک میں نے نہیں دیکھئے ہیں اور فیول ایفیشنسی فیول ایفیشنسی پہلے ایک چیز یہ بھی کنکلوڈ کرتوں ہوں ہینڈلنگ کا پارٹ تو ہینڈلنگ بوری نہیں ہے پر اگر یہ ریئر شاک ایبزوربر اچھے دے دیتے تو مزہ ہی آ جاتا مطلب پہاڑوں میں میں انڈین سکاؤٹ لے کے گیا تھا تو اس کے آپ فٹریس چھیل دیتے ہیں ان فاکٹ جو بڑی بائک ہے چیف ونٹیج اور خاص طور سے چیفٹن کی ہینڈلنگ بہت اچھی ہے اس میں اس کے تو آپ رننگ بورڈ جو ہے نا ان میں سے چنگاریاں نکال دیتے ہیں اتنی پیری ہنڈلنگ ہے اس کی بھی صرف اور صرف پچھلے شاک ایبزوربر کی وجہ سے مات کھا رہی ہے پر نورمل آپ کا یوزج میں آپ کو ڈسپوائنٹ نہیں کرے گی پر بھئی والی بات ہے چیسی بہت اچھا ہے اس کا سٹیرنگ جومیٹری وہ بری نہیں ہے کروزر کے ساتھ سے بہت سیٹ ہے اور تو بہت مزہ آسکتا تھا اس لئے برا لگ رہا ہے کہ انہوں نے یہاں پر کنجوسی کر دی ارے ہاں سلپر کلچ آپ کو دکھاؤں دکھاتا ہوں تو جیسے مار لیجئے ہاں اب دیکھئے سلپر کلچ کا کیا ہے آپ بھگاتے ہوئے لے گئے اور اور آپ کیا کریں گے اگر آپ کو تجربہ ہے سلپر کلچ والی گاڑی نہیں ہے تو آپ ریپ میچنگ کریں گے جب آپ ڈاؤن شفٹ کریں گے اب دیکھئے اب یہ آئے آپ کو آگے موننا ہے یہ آپ اور کسی گاڑی میں نہیں کر سکتے یہ دیکھئے یہ لاک نہیں ہونے دیتا ہے ریئر ویل تو آپ یہ کر سکتے ہیں جس میں سلپر کلچ نہیں ہوتا اس میں آپ کو ریپ میچنگ کرنی ہوتی ہے فیول ایفیشنسی فیول ایفیشنسی صاحب آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں رائٹ کالیٹی رائٹ کالیٹی آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ دیکھئے بلکل پلین روڈ پہ تو کوئی دکت ہی نہیں ہے اگلا جو فورک ہے اگلا ہی فورک ہوتا ہے پیچھے نہیں ہوتا فورک تو فورک جو ہے یعنی کہ اگلا سسپنشن بہت اچھا ہے بہت پیار آئے واقعی میں بہت پیار آئے اور پچھلا جیسے کہ میں نے بتایا اتنا ہی بورا ہے تو بہترین روڈ پہ کوئی دکت نہیں ہے جیسی خراب روڈ آتی ہے تو پیچھے جو ہے نا وہ معاملہ خراب کر دیتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ سلو نکالنی ہوتی ہے اور کیا بچا تو ای ٹھنگ ڈاٹ یو نو سمز اٹ آل اور آپ بتائیے گا آپ کو کیسا لگا ہاں ورڈیکٹ ارے بھائی ورڈیکٹ تو بتا دوں دیکھیں یار یہ اس میں جو ریڈ کلر ہے نا وہ وہ آن روڈ ڈلڈی میں چار پچھتر کا ہے یار چار پچھتر تو ڈیفنیٹلی جو ہے یہ گاڑی جسٹیفائر نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے اور ہاں ایک چیز آپ کو اور بتاؤں خاص طور سے ابھی جو اس کی کمیاں ہیں ٹھیک ہے کھڑی گاڑی میں مطلب آپ آئے سٹاپ پہ ریڈ لائٹ پہ رائے اور آپ کو نیوٹرل جو ہے ٹھیک ہے نیوٹرل گاڑی کرنی ہے بھائی نیوٹرل آپ کو ملے گا ہی نہیں مطلب اس کا جو نیوٹرل نا نا فائنڈنگ نیوٹرل on this motorcycle is بلڑی ہارڈر than finding an honest politician سیریسلی اور انا ام نا ایجاگجیریٹنگ ون بیٹ سٹارٹ میں آپ کو تو آپ کو کہا کیا ہوتا ہے گاڑی بند کریا آپ نے پھر نیوٹرل کر دیا تو یہ جو ساری چیزیں ہیں نا اور سارا ایجسٹ کر کے دیکھ لیا اب آپ سوچو نا جب سٹارٹر کھول کے دیکھ دیا تو پھر جو مائنر کلچ ایجسمنٹس ہوتے ہیں مائنر کیا ادھر سے بھی کر دیا ادھر سے بھی کر دیا اور وہ نیوٹرل جو ہے بہت تھوڑا بہت فرق پڑا پر ابھی بھی کھڑی گاڑی میں پرشانی ہے تو یہ ساری اب دیکھیں یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کیوے جو ہے اس کو ٹھیک کر دے قولیٹی بلکل impeccable کر دے اگر آپ پونے پانچ لاکھ روپے کی گاڑی بیشنا چاہتے ہیں آپ کو you cannot have loose ends آپ کو ساری چیزوں میں دھیان دینا ہوگا یہ نہیں چلیں گے سستے والے مرر ٹھیک ہے آپ کو قولیٹی دینی ہوگی آپ قولیٹی دیجئے اور پھر آپ بولیے کہ ہاں یار مطلب ہم پونے پانچ لاکھ روپے کی گاڑی بیج رہے ہیں کیونکہ ایسی گاڑی تو آپ کو یہ فارمیٹ نہیں ملے گا بیسکلی وی ٹوین بیلڈ ڈرائیو اور آپ کا liquid cooling کا یہ جو تینوں کا جو mixture ہے liquid cooling بھی چھوڑیئے وی ٹوین بیلڈ ڈرائیو آپ کو ملے گی ہی نہیں small capacity کے اندر cruiser اب تو دیکھئے فیلحال یہ اگر آپ کا دل ہے اس پہ آپ کو cool لگنا ہے گاڑی بہت خوبصورت ہے تو آپ لے لئے پر اگر آپ مجھ سے پوچھیں بالکل honest verdict یہ ہے 475 فیلحال یہ کہیں سے کہیں deserve نہیں کرتی ہے اس کی جو کمیاں ہیں پہلے یہ وہ ختم کریں quality کے جو issues ہیں ان کو ٹھیک کریں پھر آپ لیجئے اس کے پیسے تو یہ تھا میرا review آپ بتائیں گا آپ کو کیسا لگا اور اب دیکھئے اس کے بعد پتہ نہیں مجھے benelie bike دے گا یا نہیں دے گا دے گا تو اچھی بات ہے نہیں دے گا تو کوئی بری بات نہیں ہے پر جہاں تک میں نے notice جتنی میری باتشیت رہی ہے ان سے جو critical feedback اس کو positively لیتے ہیں آپ کو لینا ہوگا اگر آپ کو گاڑیاں بیشنی ہیں انڈیا میں کہیں پر بھی critical feedback دھنگ سے لینا ہوگا پر کچھ manufacturer ہیں جو you know youtubers کو اور journalist کو بولتے ہیں article ڈیلیٹ کر دو اپنا ویڈیو ڈیلیٹ کر دو ایک ہے جس نے بولا کی اس نے fuel efficiency کا ویڈیو بنایا اور اس کے پاس manufacturer سے phone آگیا کی بھائی ویڈیو ڈیلیٹ کر دو وہ بچارے نے کر دیا نہیں تو پھر اس کو آگے بائکس نہیں ملتی میرے پاس آج تک ابھی ایسا phone نہیں آیا اور آئے گا بھائی تو میں تو ویڈیو ڈیلیٹ کروں گا نہیں اور ویڈیو ڈیلیٹ تو نہیں کروں گا الٹا ایک ویڈیو بنا بھی دوں گا اس کے اوپر with names خیر again ابھی تک جو میرے ان سے بات چیت رہی ہے یہ critical feedback کو critical assessment کو بہت اچھے positively لیتے ہیں اور امید کرتا ہوں ابھی بھی لیں گے اور یہ تھا میرا review اب بتائیے گا آپ کو کیسا لگا بہت جلد ملاقات ہوتی ہے نئے ویڈیو کے ساتھ سبسکرائب کر لیجئے گا لائک کر دیجئے گا کومنٹ کر دیئے گا بہت بہت شکریہ دیکھنے کے لیے با بائی بہت شکریہ